موسیقی ٹول کے اندر جائیں گے یہ فوٹو والا ٹول آپ کو دکھائی دی رہے ہیں ایڈ فوٹو والا ٹول کے اندر جائیں گے اور یہ والا جو ڈریگن کا پی این جی ہم یہ والی پی این جی ہم ایڈ کر لیں گے وائٹ بیک راؤن کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے یہ والی پی این جی ایڈ کر لیا اب ہم اس کو ادھر ایجیسٹ کر لیتے ہیں جلدی سے اس کو اس طرح سے ایجیسٹ کرنا ہے تاہاں کہ یہ سینٹر میں آئے بلکل ٹھیک ہے نا اس طرح آپ کو لوگو ایک بیتری لگے گ تو اس طرح آپ نے اس کو سینٹر میں فٹ کر دینا ہے فٹ کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے اس کو دن کرنا ہے اور ایڈٹ ایمج پہ چلے جانا ہے ایڈٹ ایمج پہ چلے گئے اب دوبارہ سے ہم جائیں گے کس پہ ٹیکسٹ والے ٹول کے اندر جائیں گے ٹیک ہے نا ٹیکسٹ والے ٹول کے اندر گئے ادر آپ نے اپنا نام لکھیں اپنے یوٹیوب چینل کا نام لکھیں تو میں ادر یہ لکھتا ہوں ٹیک ہے تو جلدی جلدی سے ہم ٹیکسٹ لیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے ادر سے ایک فونٹ کو سلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم کلر سلیکٹ کرتے ہیں بلیک کلر ہم نے سلیکٹ کر لیا آپ نے سب کچھ بلیک رکھنا ہے ٹیکسٹ میں ٹیک ہے نا اس کے بعد ہم مائی فونٹس والے آپشن کے اوپر جائیں گے اگر آپ کے پاس جو ابھی میں فونٹ استعمال کر رہا ہوں اس فونٹ کا نام ہے این ایڈر ڈے ان پیرادائز یہ فونٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس فونٹ کو آپ نے پکسارٹ میں ایڈ کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ یہ والا پکسارٹ استعمال کر رہے ہیں نیو والا تو آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھیں اگر آپ کے پاس اول ورین پکسارٹ ہے تو آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھیں دونوں ویڈیوز کے لنک دسکرپشن میں موجود ہیں تو آپ ایزی دی صرف ایک سٹیپس کے اندر ان فونٹس کو پکسارٹ اپلیکیشن کے اندر سیکھ جاؤ گے کہ اس فونٹ کو کس طرح سے آپ نے ایڈ کرنا ہے یا کسی اور فونٹ کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے ادھر سے ہم اس کو ڈن کرتے ہیں اور ایڈ فوٹو والے ٹول کے اندر دوبارہ جاتے ہیں ڈریگن والی پین جی دوبارہ سے ہم ایڈ کر لیتے ہیں پین جی ہم نے ایڈ کر لی پین جی کو ہم نے اس طرح سے اڈجیسٹ کرنا ہے صرف جہاں ہم نے جو پہلا وارڈ ہے مارا ٹھیک ہے نا جو capital word ہم نے لکھا ہوگا ہم نے اس پہ اوپر adjust کرنا ہے ٹھیک ہے نا پین جی کو تھوڑا سا بڑا کر کے adjust کرنا ہے ہلکا سا اس طرح سے تھوڑا سامس کو بڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا جو یہ والی جو dragon والی پین جیز ہیں ان کا لنک بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا ٹھیک ہے اور ان دو ویڈیوز کا بھی link description میں دے دوں گا دوبارہ سے ہم done کریں گے اور add photo والی tool کے اندر جائیں گے اور یہ والی png ہم add کر لیں گے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر ہم add کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو band والی option پہ جائیں گے اور اس کو screen کریں screen کرنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کو تھوڑا سا zoom کرنا ہے zoom کر کے اس کو اس corner پہ لے کے آنے تاں کہ یہ light ایک side پہ light ہو دوسری side پہ تھوڑا dark ہوئی ریا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم اس کو done کر دیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے tools والے option کے اندر اس پہ جائیں گے adjust پہ تھوڑی ہم color جو اس کو adjust کر لیتے ہیں clarity پہ جائیں گے clarity پہ جا گے ہم نے clarity کو six رکھ دینا ہے اس کے بعد جو ہم next جائیں گے وہ ہم جائیں گے shadow والے tool کے اندر shadow کو ہم نے minus four رکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا باقی کسی tool کے ساتھ آپ نے نہیں چینڈنا ہے ٹھیک ہے نا تو ادھر سے ہم اس کو done کر دیتے ہمارا logo تقریباً complete ہو چکے اس کے بعد ہم ایک اور effect استعمال کریں گے effect پہ جائیں گے effect میں یا ایف ایکس کے اندر ایک tool ہوگا لومبو والا یا simple جو new pixado اس میں simple کے اندر ہوگا لومبو والا tool اس پہ جا کے ہم نے amount کو 19 رکھنا ہے ویقنیٹ کو ہم نے 19 رکھ دینا ہے ٹھیک ہے باقی ہم نے وہی زیادہ سارا process کرنا ہے ادھر سے ہم نے اس کو done کر دینا ہمارا logo complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تو کیسی لگی آپ کو آج کی شورٹ سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس ور واشنگ